موسیقی السلام علیکم دوستو آج کے بلاگ میں آپ کو پشاور کی تاریخی جگہ لے جائیں گے جس کا نام گور کٹری ہے اس کے مطلق آپ کو فیکٹس انڈ فگرز بتائے جائیں گے اور آپ کی نالج میں اضافے کی کوشش کی جائے گی اچھے دوستو ہم گور کٹری پہنچ گئے ہیں یہ گور کٹری کا بیرونی دروازہ ہے اور یہ بیرونی مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں گور کٹری کا مطلب دی بوریر سکریو یعنی جنگجووں کا قبرستان گور کٹری کو مغلو نے کاروان سرائے بنایا تھا کاروان سرائے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مسافر آرام کرتے تھے جب دور دراز علاقوں سے کافلوں میں آتے تھے گور کٹری پاکستان کے صوبے خیبر پختنخواہ کے قدیم شہر پشاور کے مرکز میں واقع ہے گور کٹری پشاور کا قدیم ترین شہر تھا اس کی دریافہ الیکسنڈر کننگم نے کنیشکا سٹوپا کی مدد سے کی کنیشا سٹوپا انڈیا کا کینگ تھا جبکہ پروفیسر احمد حسن کے مطابق اس جگہ بدہ کا پیالہ نصد تھا چینیز سیاہ جونگ جنگ جنگ جنہیں نے گدھارہ کا سفر ساتھویں سنجری میں کیا اور کنیشکا سٹوپا کو ٹریبیوٹ پیش کیا زہیر الدین بابر نے اپنی سوان حیات بابر نامہ میں بھی گور کٹری کا ذکر کیا ہے سولوی سنجری میں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ نے گور کٹری میں ایک پویلین تعمیر کیا اور اس کو کاروان سرائے میں تبدیل کیا اور اس کو سرائے جہاں آباد کا نام دیا انہوں نے ایک جامعہ مسجد اور دو کھویں بھی تعمیر کیے تاکہ ٹریولرز کو سہولیات مہیا کی جا سکیں سکھوں نے گور کٹری کو پاولو ایوی ٹیبل جس کو لوگر زبان میں ابو تبیلہ کہتے ہیں کیری اشکا اور ہیڈکوارٹر میں تبدیل کیا ابو تبیلہ ایک اٹالین سولجر تھا اور یہ اٹھارہ سوٹتیس اور اٹھارہ سوویڈیس کے درمیان پیشاور کے گورنر تھے انہوں نے یہاں ہندو مندر گورکنات شیوہ کے لیے تعمیر کیا پروفیسر ایس ایم جیفر اپنی کتاب پیشاور پاسٹ این پریزنٹ میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ ہندو عبادت کے لیے آتے تھے اور اپنی عبادت سردکر کرتے تھے یعنی شیونگ آف ہیڈز مطلب اپنا سر منواتے تھے گورگٹری ایک مغل سرائے تھا جو کہ پیشاور کی اونچی پہاڑی پر قائم ہے اس کا ایریا ون سکسٹی ملٹیپلائی بائی ون سکسٹی سکیور میٹر ہے اس کے دو دروازے ایسٹ اور ویسٹ سائٹ پر ہیں اور گورکنات مندر سنٹر میں واقعہ ہے جبکہ جیل یعنی سیلز ان دروازوں کے ساتھ قائم ہیں اور ایک فائر برگیڈ بیلڈنگ بھی ہے جو کہ انیس سو بارہ میں تعمیر کی گئی تھی ڈاکٹر فرزند علی دورانی نے پیلی اسکویشن انیس سو بہن میں ترین میں میں کی لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ پوری نہ ہو سکی تاہم انہوں نے کنفرم کیا کہ گورکٹری کے آثار تھرڈ سنچری بی سی تک جاتے ہیں دوسری اسکویشن تو ہزار سات میں ہوئی اور اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی آلڈیس سیٹی ہے اچھا دوستو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ گورکٹری پر حکومت کرنے والوں میں مورینز، گریکز، سیتھینینز، کشنز، ساسانینز، آئیٹھونز، ہندو، غزنوی، غوری، سوری، افغان، مغلز، دورانی، سکھ اور پریٹش شامل تھے اچھا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاک جس میں ہم نے آپ کو پشاور کی تاریخی مقامات کے مطالب انشاءاللہ یہ ایک بیلوگز کی سیریز میں نے شروع کی ہے مزید آپ کو پشاور کی تاریخی مقامات بتائیں گے اسی طرح پشاور سے ہٹ کر پلیف کو پاکستان کے شہر ہونے جائیں گے اور آپ کو تاریخی مقامات کی اکوریٹ انفارمیشن اور جو کے حقائق پر مدنی ہوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے علم مضافہ ہو تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اسلام علیکم